پلیز سبسکرائب کوئے کا بیان سوال کوئے کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے جواب اگر نجاست غلیظہ یا حفیفہ کوئے میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کوئے میں گر کر مر جائے تو کوئے ناپاک ہو جاتا ہے سوال اگر کوئے میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کوئے پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا جواب اگر ایسا جانور گرے کے اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی تھی تو کوئے ناپاک ہو جائے گا وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو اگر گر گئے اور زندہ نکل آئے تو جب یہ ان کے پیشاب یا پاکانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کوئے ناپاک نہ ہوگا سوال کوئے جمنا پاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے جواب کوئے کے پاک کرنے کے پانچ طریقے ہیں نمبر ایک جب کوئے میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پہلے پاک ہو جائے گا نمبر دو اور جب آدمی یا سوار یا کتہ یا بکڑی یا دو بلییاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنے پڑے گا نمبر تین اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کوئے میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنے ہوگا وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا نمبر چار اور جب کبوتر یا مرگی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو چالیس جول نکالنے پڑے گی نمبر پانچ اگر چوہا چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو بیس ڈول نکالنے پڑے گے بیس کی جگہ تیس اور چالیس کی جگہ سارا ٹڈول نکالنے مستحب ہے سوال اگر مرہ ہوا جانور کوئی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے جواب مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کوئی میں گر کر مرنے کا بیان ہوا مثلا بکری مری ہوئی گیرے تو سارا پانی نکالا جائے اور بلی مری ہوئی گیرے تو چالیس یا ساٹ دور اور چوہ مرہ ہوا گیرے تو بیس نمبر ایک چالیس ڈول نکالنا واجب ہے اور ساٹ ڈول نکالنا بہتر ہے نمبر دو بیس ڈول نکالنا واجب ہے اور تیس ڈول نکالنا بہتر ہے یا تیس ڈول نکالے جائے سوال اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور جانور گر جائے تو کیا حکم ہے جواب سارا پانی نکالنا ہوگا جیسے کہ کوئے میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا سوال اگر کوئے میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کے کب گرا ہے تو کیا حکم ہے جواب جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کوئا ناپاک سمجھا جائے سوال ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے جواب جس کوئے پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی موت بر ہے سوال جتنے ڈول نکال لے ہیں ایک ہی مرتبہ نکال لے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکال بھی جائز ہے جواب کئی مرتبہ کر کے نکال بھی جائز ہے مثلا ساٹھ ڈول نکال لے ہیں بیس سبھ کو نکال بیس دو پہر کو اور بیس شام کو تو یہ بھی جائز ہے سوال جس ڈول اور رسی سے نا پاک کوئے کا پانی نکال جائے وہ پانی ہے یا نا پاک وہ پاک ہے یا نا پاک جواب جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکال چاہیے تھا تو کوئا اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں تعالیم الاسلام کا دوسرا حصہ ختم ہوا